اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج میں کوئی اتنے دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاصل نہیں ہوں صرف ایک دن کے بعد حاصل ہوگی اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ اپنا دکھا رہی تھی جو کہ میں نے دیا تھا اور یہاں بہت زیادہ گندہ ہوا ہے کیونکہ ایک سوال میں نے نہیں لکھا تھا اور اس کے ایک سوال کے ویچے سے میرے دو نمبر کٹ گئے اور مجھے بہت زیادہ بورا لگ رہا تھا اور جو میرا اسلام یاد کا ٹیسٹ ہوا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ گندہ ہوا تھا کیونکہ بعد میں بتاؤں گی جب وہ اس کی باری آئے گی تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی ٹوڈو لسٹ اور اس میں میں نے سب کچھ لکھ لیا تھا یہ جو ٹوڈو لسٹ ہے یہ میں زیادہ بناتے نہیں کیونکہ ہماری جو سکول سکول کی ڈائر ہی ہے اس پر سب کچھ نوٹ ہو جاتا ہے تو سب نیم وہاں کرا جاتے ہیں جو ہوتا ہے تو زیادہ میں اس کی ضرورت نہیں پرتے میں وہی لکھتی ہوں جو مجھے مطلب کی ضرورت ہے یہ جیسے یوٹیوب کو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے آگے کچھ زیادہ سبق یاد کرنا وہ میں لکھتے ہیں لکھ لیتی ہوں اور جیسے کہ مجھے گھر میں کوئی اور کام کرنا ہو کوئی بڑا کام وہ میں لکھ لیتی ہوں تو اگر میں یہ سکول سکول کی ضرورت ہے تو میں مجھے اپنا شاہر سکول کی اللہ میں انجلیس بنیاد کرنا ہوں تو کہوں کہ یہ تمہیں اپنا گھر کا کام کیوں لکھا ہو چاہتی ہیں کہ اس کے بعد میں جو ہائے انگلیس بہت کام انگلیس کے کام لکھ رہا تھے انگلیس بہت سے کام لکھ رہی تو میں ہمارے نے ہمارے لکھ رہی تھی انہوں سے گیر میں بھر کیا کرنایا دیا اور یہاں پر میں میں وہ لکھ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ آپ نے گھر سے بنا آیا تو میں لکھ رہا ہاں اور یہاں پہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میری ہائیڈنگ کی نا بہت زیادہ تو اس کے بعد میں وہ فکریں بنانے لگ گئی اور میری نا انگلیش نا کوئی اتنی فیورٹ سبجیکٹ نہیں ہے لیکن جو سائنس ہے نا اس سے زیادہ بہت زیادہ میرا یہ اچھا بہت سبجیکٹ ہے کیونکہ سائنس بہت سے زیادہ مشکل ہے اور میم کی نا زیادہ سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر یہاں اگر یوٹیوب سے ویڈیو دیکھو تو یہاں پہ اس لیے میرا ٹائم بہت زیادہ خراب مطلب ہے جہاں ہو جاتا اور بہت سے بہت زیادہ جلدی سے کچھ زیاد نہیں ہوتا نا تو پھر نا پہلے یہ تھوڑا ٹائم ہوتا کیونکہ سکول سے ایک بجے آؤ پھر کھانا کو غیر رکھاؤ پھر سو پھر تین چار بجے اٹھو اور ماں پہ کام کرنا تو پھر بہت سے زیادہ کام ٹائم رہ جاتا ہے تو اس لیے پھر میں جو میں سمجھاتی ہے وہ سمجھ لیتی اچھی طرح سے تو پھر اس کو کر لیتی اور اس کے بعد میں گھر آتے پہلے ہومورک کرتی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور ہومورک میں سب کہتے ہیں میں بہت زیادہ دیر لگاتی لیکن مجھے نہیں لگتا میں اتنی زیادہ دیر لگاتی کیونکہ میری رائٹنگ پوری کلاس میں سب سے زیادہ پیاری ہے تو میں اچھا چیز لکھتی ہوں گے جو ہے وہ تو زیادہ نہیں ہوتے زیادہ تر سننے ہی جاتا ہے تو اس لیے میں کہتے ہیں ہومورک جتنا بھی کروں اچھا سب پیار سکیا کروں تو میں پیار پیار ہومورک کرتی ہوں لیکن اپنی ویڈیو کی چکر میں آج پہ جب میرا ہومورک ہے وہ بھی بہت زیادہ گندہ ہوئے ساری بکس کا مطلب کی نوٹس بکس کا اتنا زیادہ گندہ ورک ہوئے نا میں ویڈیو کی چکر میں ویڈیو میں تو نظر نہیں آرہا تھے لیکن متعلق رہا تھا بہت زیادہ نظر آرہا تو میں بڑے ونابنا کے لکھ رہی تھی تو بہت زیادہ میرا گندہ لکھا گیا لیکن کچھ نہیں ہوتا ایک دن گندہ لکھا جاتا کچھ نہیں ہے ایک دن نہیں دو تین دن مطلب کہ میں جب بھی ویڈیو بناتی ہوں نا تو میرا بہت زیادہ گندہ لکھا جاتا تو اب میں ڈیڑ ڈال رہی تھی ساری اور اس کے بعد میں نے لائنے لگائی اس کے یہ تھوڑے تھوڑے پھول بنائی اس کے لائنے لگائی اور میرے پتہ نے ویڈیو کیوں نہ اٹک رہی ہے شاید اس میں میموری جو ہے نا اس کے تھوڑے کم ہو گئی ہے تو ہمارے نے جلدی سے بڑے آ جائے بہت زیادہ ویڈیوز آنے لگے اگر ہمارے ویڈیوز پانچ پانچ ہزار بھی آ رہے لگے تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کریں کہ ہم نیو موبائل لیں گے لیکن اگر ہماری شرط یہ ہے کہ ہماری ویڈیو پہ پانچ ہزار ویڈیوز ہے لیکن ابھی ابھی جو ہے نا میں نے موبائل لینا بھی نہیں ہے تو وہ انگلیش کا کام جو ہے وہ میرا ہوگی ہم میں سائنس کا سائنس کا سیدھا سادھا لکھتی ہوں کیونکہ مام جو ہے وہ کہتی ہے کہ کام اس کا سائنس کا تھوڑا لکھا کر دو پیج کا لکھا کر اور نارمال سے لکھا کر کیونکہ جو تم اس پر جائے ہیں تائم کرتی ہو وہ یاد کر لیا اب میں مام کو کہہ سے بتاؤں کہ میری رائٹی کی ایسے میں جب بھی سیدھا سادھا لکھتی ہوں مجھے بڑے گندہ لگنے لگ جاتا ہے اب یہ تو پھر بھی کچھ لکھا ہوا لیکن مام جو بس کہتی ہے بلکل صاف صاف سیدھا سیدھا لکھا کرو تو میں نے کوشش کیا سیدھا لکھنے کی اور میں سے تھوڑا بہت لکھا بھی کہا اور اس دن سارا کام لکھ کے نا میں مطلب کہ اس دن بارش آ رہی تھی یہ اس دن میں سکول نہیں گئی اور اس سے اگلے دن بھی نہیں گئی آج بھی نہیں گئی اور ہفتہ اس دن بھی نہیں جاؤں کہ آپ لوگ سوچ رہیں گے یہ اتنی چھوٹیاں نہیں کرتی ہوں اور اس بات میں کر رہی ہوں لیکن آگے سے میں چھوٹی نہیں کریں گے انشاءاللہ اور اس کا کام بھی میں نے لکھا لیا اور اس کا کام بڑا گندہ لکھا گیا تھا مطلب کہ ایک لفظ یہاں پر لکھا رہا تھا ایک لفظ وہاں پر لکھ رہا تھا یہ انگلیش کی نوٹ بک کہنا تو مجھ سے نا مطلب کہ یہ صحیح سے لکھا نہیں جاتا ہے اب یہ میری نوٹ بک ختم ہوتی ہے جلدہ جلدہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ میں اپن کو کہوں گی اوٹو والی نوٹ بک لینے اس پر ہی انگلیش کا کام کر لیا کریں گے لیکن مجھے ایسا لگنے ہی رہا کہ میں اجازت دے گی لیکن ایک میم کا لگ رہا ہے وہ جو انگلیش والی میم میں نے وہ اجازت دے دے گی اس کے بعد جو میں نے لکھا اسلامیات کا اور اسلامیات میں مجھے اکثر میم گھر دیتی ہے عربی زبان میں تو وہ میں پیارا پیارا میں نے اس کا لکھا اور اس کا سوال جو ہے اس کا بہت اچھا سوال تھا اور آسان سوال تھا مجھے جب میں دکھ رہی ہیں مجھے تب بھی یاد ہو گیا تھا اب بھی مجھے شاید تھوڑا بہت یاد ہے مطلب کہ ایک بار ایک بار یہ دو بار مجھے دھرانا پڑے گا لیکن یاد ہو جائے گا اسلامیات کا کبھی کبھی نہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے مطلب کہ جب کوئی باقی ہوتا ہے تو وہ آپ کو بس یاد ہو جاتے ہیں ایک ہی بار پڑھنا پڑھتا ہے اور آپ کو یاد بھی نم بھی ویڈیو ہو گئی اور آج کی ویڈیو میں یہ پینٹ کرتی ہوں میں اس کو سے آپ لوگوں کو پسانتا ہے اور پلیز میری ویڈیوز کو وچ فل کیا کریں فل کیا آپ تو پل کو دیکھتے نہیں ہیں مطلب کہ یہ کوئی کرنے کے بعد پندرہ ویوز دس ویوز پانچ ویوز بس یہ ویوز ہا رہے ہیں اور آج میں دیکھتی ہوں کون کون میری ویڈیو کو فل دیکھتا ہے تو اگر آپ لوگ نے فل ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر آپ نے دیکھیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بائی بائی ملتے ہیں موسیقی